مرگیوں کی جو فیڈ کھلائی جاتی ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں حرام اشیاء شامل ہوتی ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے بھی سنا ہے کہ اس میں حرام چیز شامل نہیں کی جاتی اب دو سنائی برابر ہوگی نا مومن سنے سنے بات کے پیشنے چلتا ہم نے ایک اصول بیان کیا تھا جلالہ جلالہ کس کو کہتے ہیں ایسا جانور جو اپنی خوراک اپنی خوراک نہیں گنگی کو خوراک بناتا ہے ایسا جانور دودھ دینے والے ہی کیوں نہ ہو گائے بھینس ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ ہم نے بات دیش کی تو اس کو تین دن بانا جائے گا اس کا دودھ نہیں پیا جائے گا نہ اس کا گوش کھایا جائے گا تین دن باننے کے بعد جب اس کو چارہ کھلائیں گے اس کے بعد اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اور اس کا گوش بھی کھا جا سکتا ہے اور اسی طرح یہ مرغی ہے یہ ایک اور چیز لیکن جلالہ کا جو صحیح مفہم محدثی نے پیش کیا ہے کہ وہ اس انداز سے اتنا زیادہ یہ استعمال کرے کہ اس کے گوش میں مطمئن آنی شروع جائے ایسا گوش ہے کہ ایسا جانور دودھ ہنی بھیجائے اس لیے ایک بات تجھے ہوں دوسری بات میں تو نہیں کہوں گا لیکن حدیث نے کہہ دیا ہے کہ فا بل مر ایک عزیم این حدیث بکل نیمہ سامی کوئی نراز ہو کے غصے میں آکے یہ نہ کہہ دے حدیث کا ترجمہ یہ ہے آدمی کے جھوٹھا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کر دے اگر واقعتاً ایسی چیز ہے تو ہمیں اس کے بارے میں احتیاطات اختیار کرنی چاہیے اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کرنا یہ مومن کا وطیرہ نہیں ہے